لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چل رہے ہیں تو ان کو بدل دیں اور شائن افرید ہی تو انفٹ تھے آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا پچیس اوپننگ پیر پاکستان نے لگا لیا ابھی تک ان کا پیر سیٹل نہیں ہوا تو یہ اگر کہ خدا خدا کر کے پیر سیٹل ہوا ہے سب سے مشکل جگہ یہ اوپن کرنے کی پاکستان ٹیم میں فائنل شیل لیگی انگلینڈ کے ساتھ اور ہم نے دیکھا گروپ سٹیج کے جو میچز تھے پانچ میچز میں بابر رزوان کی جوڑی جو ہے وہ پر فارم نہیں کرتا ہی اور وہ چالم برپا ہو گئے کہ اس کو ون ڈون کیا جائے بابر رزوان نے سیمی فائنل میں بڑے میچ میں پر فارم کر دی شاہین کا ریزم پر واپس آ گیا سب سے پہلے ان دونوں کے بارے میں اور شاہین کے بارے میں کیا گئے دیکھیں میں لوگوں سے میرے اگر آپ میرے واتس ایپ دیکھیں نا تو میرے میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چل رہے ہیں تو ان کو بدل دیں اور فلانے کو کھلا دیں اور فلانے کو کیوں نہیں لے گئے گئے اور شاہین آفری دی تو انفٹ تھے آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا تو میں دیکھیں کرکٹ جو ایک جو بندہ کھیلو آتا ہے نا پہلے تو اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے بڑی جلدی سے کہ یہ ایک بہت ہی یونیک پوزیشن میں ہے پاکستان کے اس کی اوپننگ پیئر جمع ہوا ہے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہماری ہیڈ لائنز لگتی تھی کہ یہ پچیس اوپننگ پیئر پاکستان نے لگا لیا ابھی تک ان کا پیئر سیٹل نہیں ہوا تو یہ اگر کئی خدا خدا کر کے پیئر سیٹل ہوا ہے تو پلیز اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی فارم اوپر نیچے ہو سکتی آسٹریلیا میں نے اوپن کیا ہے یہاں ورلڈ کپ میں مجھے پتہ ہے سب سے مشکل جگہ یہ اوپن کرنے کی کوئی گیند ادھر سے نکل جاتا ہے کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے سو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ابھی تک کہ میں نے کوئی اس ٹیم کے ساتھ منگا نہیں لیا کیونکہ مجھے ان پر پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ لوگ وہ کریں گے جو کہ اکل کی بات ہوگی اور گھبرائیں نہیں ہیں یہ بالکل حالانکہ کوئی بھی ہوتا بابر آزم یا ٹیم مینجمنٹ میں وہ کچھ نہ کچھ سوچتے کہ شاید ہاں یار یہ لوگ جو ہے وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ہی کوئی غلطی ہے مگر ایسا نہیں تھا اور بہت اچھی بات ہے شاہی نافریدی کا دیکھیں ہمیں چانس لینا تھا جیسے میتھیو ہیڈن کے ساتھ چانس لیا ہے کیونکہ جب آپ یہاں آ جاتے ہیں اتنے بڑے ایونٹ میں جب آپ کا ایک سوپر سٹار 50% بھی فٹ ہے آپ کو اس کے ساتھ چانس لینا پڑتا ہے اور یہ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں امران خان 92 ورلڈ کپ میں ان کا شولڈر ٹھیک نہیں تھا مگر گئے اسی طرح سے انجریز ہوتی ہیں ہم نے جو پیچھے میند کی ہے شاید آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک سپیشل ہم نے فیزیو جو ہے وہ انگلینڈ سے بجوایا ہوا اس ٹیم کے ساتھ صرف فخر اور شاہین کے اوپر تاکہ ان کی نی کے اوپر توجہ دے سکیں سو جہاں پہ کرٹیکل ہم نے ڈیسیزنز لینے تھے وہ ہم نے لیا ہے اور میتھیو ایڈن کی بات یہ ہے جیسے آپ نے دیکھی لیا ہے کہ وہ ایک گریٹ یونیفائنگ فورس ہیں ان کی ایک پریزنس ہے ڈریسنگ روم میں اور ان کی پیپ ٹاک سے یہ ٹیم کھڑی رہی ہے دیکھیں اس میں ایٹیچوڈ ہے بچے میں اس میں بہت فلیر ہے بہت ٹیلنٹ ہے ان کو ہاف ٹیلنٹ پہ آپریٹ نہیں کرنا ہے میری ان سے یہی آگے چل کے گزارش رہی ہوگی کہ سب نے دیکھ لیا آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے مگر اس سے بہت زیادہ آپ اچیف کر سکتے ہیں مگر ایک بریتھ آف فریش ایر ہے ایٹیچوڈ ہے بچے میں اور پرواہ کیے بغیر اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں اور ان کے آنے سے اس ٹیم میں جو ایک ہلکی پل کی اگریشن کی کمی بھی تھی وہ بھی اب وہ پورے خانہ انہوں نے کر دیا دیکھیں میں نے ان کو ریفرنس دیا تھا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ فائنل کا اور میں نے کہا تھا دیکھو وہ شورٹسٹ سپیچ تھی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ فائنل کی کیونکہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے آپ کی ٹکنیک جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں خراب نہیں ہو سکتی اچھی نہیں ہو سکتی ہے یہ منٹل گیم ہے اب اور جو پیچھ تھی وہ یہ تھی کہ نوے ہزار لوگ کے باہر یہ موقع ہمارے کریئرز میں کبھی آنا نہیں ہے پہلے سو آپ باہر جائیں انجوائے کریں اور میچ جیتے ہیں سو یہ اگزیکٹلی میں نے ریپیٹ کیا جو کہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں ہمارے کپتان نے ریپیٹ کی تھی وہ جو جو ٹیم کا لیڈرشپ کے پوائنٹ اف ویو سے اور باقی ریلاکسٹ ہیں اور ان کو ٹائم آف یہ لیتے رہے ہیں اس لیے کہ اتنا زیادہ کئی دفعہ آپ منٹلی اور ٹیکنکلی فیزیکلی انگیجڈ ہو جاتے ہیں اس گیم میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹائم آف لینا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ پریشر آف تو بیلنس ہے ہسی خوشی مزاگ کر رہے تھے ماشاءاللہ سے اور امید یہی ہے کہ کڑاکے دار مقابلہ ہوگا کیونکہ فائنل میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقابلہ 50-50 ہو جاتا ہے چاہے کوئی فیوریٹ ہو یا نہ ہو مقابلہ 50-50